اسپیشل ہوں کے لئے اسپیشل توفہ مور والے کبوتر دیکھ رہے ہیں بھجن ایک دانے کو مو نہیں مار رہا اور دوسرا دانہ کھائے جا رہا ہے تھوڑی دیر پہلے بھجن یہ پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہو رہا تھا لیکن بس اللہ جسے رکھے پیر والے دن پورا یہ اڑتا رہے اور آج منگل کی صبح جا کے فائنلی جب بلکل اس کا پٹرول ختم ہو گیا تو یہ لینڈ کر گیا زمین پہ دھوم پہ اس کے مول لگی ہوئے بھجن سب سے پہلے ہم نے ہی سوچا کہ پہلے سے سامیں گے روٹی کے بھورے ڈالیں بھجنے سے اور اس کی حالت دیکھیں درہا یہ میری طرف بھی نہیں دیکھ رہا پہلے تو جھوم رہا تھا یہ زمین پہ گرنے والا تھا جھومتے جھومتے اللہ نے شگر ہے اللہ نے عزت رکھی ہے ہمارے ایک بھائی ہیں بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے بڑی سمجھ رکھتے ہیں وہ کبوتروں کی بس ان کے ہاتھ آ گیا اللہ جس کو بچانا چاہے تو ایسے بچاتا ہے یعنی کہ اتوار پورا دن بھجن پیر پورا دن اور منگل کی صبح تقریباً آٹھ سو آٹھ بجے اس کی لینڈنگ ہوئی ہے صبح کیا ہوا اس کے ساتھ ہمیں نہیں پتا یہ میرا را بھی جانتا ہے کھالے 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 اور کھالے کوئی بات نہیں لیکن یہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے ابھی کسی کے ساتھ پر اس کے دیکھ لیں شل ہو کے کیسے گرے ہوئے نیچے پاؤں میں رنگ ڈلاوا ہے دم پہ مول لگی ہوئی ہے کیا بھجن گیم ہو رہی ہے کبوتروں کے ساتھ ہمیں نہیں پتا دیکھیں نا بازو میں اس کے مورالہ کھڑا ہے اس کا کوئی انٹرس ہی نہیں ہے کسی قسم کا بھی دانے پانی میں اور جن بھائی نے اس کو پکڑا تھا انہوں نے اسے سیدھا گل لیا تھا کیا ہو رہا ہے بھجن کیا ہو رہا ہے مجھے میں کچھ نہیں بول سکتا میں کچھ نہیں بول سکتا میں صرف اس چیز کو فوکس کر رہا ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں بھجن ہم کیسے مسلمان ہیں کیا کچھ نہیں دے رہے کبوتروں کو کیا کچھ نہیں دے رہے کہ کبوتر آخر میں آکے چھپڑ میں راوی میں دریا میں سڑک پہ درختوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں گر رہے ہیں اس کے یہ پاؤں دیکھیں بھجن پاؤں دیکھ رہے ہیں یہ فوکس نہیں ہو پا رہا ہے یہ دیکھیں سجا پاؤں پہ کیا کچھ لگاوا ہے پتہ نہیں یہ راتیں کہاں سوتا رہا ہے دو دن سے کن جگہوں پہ کہ اس کے پاؤں لبڑا پڑا رہا ہے سارا اوڑ اوڑکے اوڑکے بھجن وگا پڑا ہے حالت بری ہوئی اس کی سمالے گئے بھجن اس کو کہلے اللہ سے دعا مائیں گے اللہ اسے صحت و زندگی دے جو میرا سب سے مین مقصد ہے اپنے چینل بنانے کا اوڑنس دوں لوگوں کو تعلیم دوں کیونکہ زیادہ تر جو کبوتر بھاد ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اور ہتے چڑ گئے ہیں وہ غلط لوگوں کے جو تعلیم یافتہ ہیں اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان سے کھیل رہے ہیں ان کو غلط راستے پہ لگا دیا ہے کہ ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے یہ کرو تو یہ کرو تو یہ کرو تو ان استادوں کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کے بعد تعلیم کی کمی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو میڈیسن دے رہے ہیں یہ ہے کیا ان کو بلکل بھی نہیں پتا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی معافی ہو جائے گی اور یہ جو شیطان لوگ ہیں جنہوں نے اس راہ پہ نے لگایا ہے ان کی معافی نہیں ہوگی مجھے تو وہ بچھو مل جائے نا تو میں کسی ان کا ویڈیو شوٹ کروں گا جو کبر میں بچھو لڑتے ہیں انتظار کر رہے ہوں کہ وہ بھجن ظالموں کا تو وہ انتظار کرتے ہیں کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے یا جو انجانے میں گناہ کر جاتا ہے یہ غلطی کا ہے اس کی تو معافی ہے بھجن لیکن جو جانبوچ کے جس کو معلوم ہے پڑے لکھے قابل دونوں بھجن اوپن ہیں مور والے اور دونوں کیش پہ ہیں دونوں ہمائے گھر کے نہیں ہیں اس کو تو بھجن جوڑا نمبر بھی ڈلاوا ہے پاؤں میں یہ دیکھیں یہ آنکھ دیکھ رہے ہیں اس کی اللہ معافی دے مومی علی فنو کی چونچ چلیں بھجن اس کو گبوتر کو دیکھتا ہوں میں ذرا ایسے پانی شانی بنا کے اسے پلاتا ہوں اللہ اسے زندگی اور صحت دے آگے مجھے بھی نہیں پتا یہ دیکھیں ابھی بھی پاؤں صحیح نہیں رکھ پا رہا ابھی اس نے قدم اڑا آگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پاؤں پہ پاؤں اس کا جھنڈ نہیں رہا یہ دیکھیں ایسے لگا رہا ہے جیسے کوئی چرسیاں چل رہا ہوتا ہے سڑک کے اوپر اس کے پاؤں ڈول رہے ہیں اس کے پاؤں لگ نہیں رہے زمین پر پورے صحیح اس کی سیوہ کرتے ہیں بھجن بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ